اسلام علیکم یورز کیسے ہیں آپ سب لوگ اور کیا ہو رہا ہے میں بلکل ٹھیک ہوں اور آپ سنائیں کون کون کچن میں کوکنگ کر رہا ہے آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزے کی ریسپی لے کر آئی ہوں آلو کوفتے آلو کوفتے جو کہ ہمارے بہت گھروں میں کھائے جاتے ہیں دعوت وغیرہ پر بھی بنتے ہیں تو میں نے کہا چلیں آج میں آپ کو یہ سکھاتی ہوں کہ آلو کوفتے کس طرح سے بنتے ہیں چلیں ہم ابھی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کو انگریڈینس بتاؤں گی میں نے لیا ہے آردہ کلو کیمہ بیف کا لیا ہے کیونکہ جو مزددار بیف کے کوفتے بنتے ہیں وہ نہ مٹن کے بنتے ہیں اور نہ ہی چکن کے بنتے ہیں پانچ عدد آلو جو میں لمبے نبے کاٹ لیا ہے چھوٹے آلو تھے اس لئے میں نے زیادہ لیا ہے دو عدد پیاس میں نے بریق کاٹ لیا ہے ہلدی پاؤڈر پیسیوی لال مرچ نمک دھڑا مرچ اور یہ بھی نمک یہ ہم نے دو طرح سے یوز کرنا ہے نمک اور مرچ وہ میں آپ کو بتاؤں گی ٹماٹر دو عدد ہری مرچیں ڈنڈی سمیت ڈنڈی نہیں میں نے اتاری ان کی ڈنڈی میں ہی جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے دہیں لیا میں نے آدھی پیالی لسن ادھر کا پیسٹ پیسا ہوا دھنیا اور یہ بھی میں نے پیاس لیا ہے جن کو کہ میں چاپ کروں گی فریش دھنیا لیا ہے میں نے چلے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں میں جو ہے یہ پیاس چاپ کروں گی پیاس ڈالے میں نے اور میں نے یہ ہری مرچیں ڈنڈی سمیت یہ اس کے اندر ڈال دیں پہلے میں ان کو چاپ کروں گی پیاز اور ہری مرچ ہماری چاپ ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر یہ ایک کیمہ ایٹ کر دوں گی کیمہ اپنے پانی والا نہیں لینا تو آپ کے کوفتے ٹوٹ جائیں گے کیمہ کے ساتھ ہی جو ہے میں یہ نمک آدھا چمچ اور آدھا چمچ دھڑا مرچ یہ ایٹ کر دوں گی کیونکہ کوفتے اندر سے پھیکے سے بنتے ہیں اگر آپ یہ مسالہ اندر ڈال کے بنائیں گے تو کوفتوں میں بھی ٹیسٹ آئے گا میں تھوڑا سا لسن ادھر کا پیسٹ ایٹ کروں گی آدھا چمچ لسن ادھر کا پیسٹ ڈالا آدھا کیلو کیمہ میں تھوڑا سا میں یہ فریش دھنیا بھی ڈالوں گی تاکہ ہمارے کوفتے بھی جو ہیں وہ شکل ان کی گرین گرین پیاری آئے ملکل تھوڑی سی چھٹکی بھر میں یہ حلدی ڈالوں گی اب میں اس کو دوبارہ سے جو ہیں وہ چوب کروں گی کیمہ جو ہمارا چوب ہو گیا ہے اب میں مسالہ تیار کروں گی میں نے کچھی ہنڈی لی ہے کچھی ہنڈی میں بہت ہی مزے کا کھانا بنتا ہے میں نے ایک دن کوفتے بنایا تھے کچھی ہنڈی میں تو اس کا بہت ہی مزے کا تیزت آیا تھا میں نے اس کو پہلے سی گرم ہونے رکھ دیا تھا فلیم پہ اور یہ میں اس میں پیاز ڈالوں گی اور اس کو لائٹ براؤن کروں گی بہت زیادہ اپنے پیاز جو ہے وہ براؤن نہیں کرنے ہیں یہ دیکھیں میورز کیمہ کے اندر میں نے سارا کچھ جو ہے وہ چوب کر لیا ہے اب میں اس کے گول گول جو ہے وہ کفتے بناوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اور اس کو ٹرے میں رکھتی جاؤں گی اگر آپ نے چھوٹے چھوٹے کوفتے بنانے ہیں تو کم لے لیں اور ٹرے میں رکھتی جاؤں گی یہ دیکھیں ہمارے کوفتے جو ہیں وہ اس طرح سے بن گئے ہیں آدھا کیلو میں کافی کوفتے بن گئے ہیں میرے یہ دیکھیں پیاز ہمارے فرائے ہو گئے ہیں میں نے بہت زیادہ فرائے نہیں کرنے پیاز یہ دیکھیں اب میں اس کے اندر جو ہے لسندر کا پیس ایٹ کر رہی ہوں اب پانچ منٹ جو ہے میں لسندر کا پیس فرائے کروں گی اب تمامٹر ڈالوں گی پان سے چھے منٹ کے لیے تمامٹروں کو بھی فرائے کریں گی اب لال میچ پوڈر ڈالیں چمت چلایا دھنیا پوڈر ڈالیں مکس کیا مسائلوں کی خوشبو تب ہی آتی ہیں جب جیسے کہ اگر آپ نمک میرچ حلدی ایک ساتھ ڈال دیں گے تو آپ کو کسی بھی مسائلے کی خوشبو نہیں آئے گی میں جو ہوں پہلے میرچ ڈالتی ہوں اس کو ایک دور منٹ فرائے کرتی ہوں پھر حلدی ڈالتی ہوں پھر اس کو فرائے کرتی ہوں اس طرح سے ہر مسائلے کی ایک اپنی خوشبو آتی ہے ہمیں حلدی ایٹ کروں گی نمک ایٹ کروں گی نمک میں بھی کم ہی ڈال رہی ہوں کیونکہ میں نے کافتوں میں بھی نمک ڈالا تھا بعد میں ٹیسٹ کر کے نمک اور ایٹ کر لوں گے اگر کم ہوا تو تین عدد ڈنڈی سمیت ہری مرچیں ڈالوں گی مسائلے کو جو ہے میں نے بھوننا ہے مسائلہ جو میرا ہے اچھی تنا بھون گیا ہے تو اب میں اس میں یہ دہیں ایٹ کروں گی سمجھے لوں گی اور اس کو دم پہ ذرا رکھ دوں گی یہ دیکھیں ہمارا مسائلہ جو ہے وہ اچھے سے فرائے ہو گیا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی میں نے پانی ایٹ کر دیا اب میں اس کے اندر جو میں نے کافتے بنائے تھے تو میں کافتے جو ہیں اس کے اندر ڈالوں گی یہ دیکھیں دوبارہ سے میں اسے کروں گی اور رام سے رکھتی جاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے کروں گی اگر ہمارے کافتے جو ہیں یہ دیکھیں اور کافتے جو ہیں یہ دیکھیں ہمارے کافتے جو ہیں یہ دیکھیں بلکل بھی جو ہیں وہ ٹوٹے نہیں یہ دیکھیں اب میں اس کے اندر پھر سے پانی ایٹ کروں گی تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پانی ایٹ کیا ہے پانی ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر یہ آلو ڈال دوں گی چکا ہوں ہم اس کو پکاؤں گی ہم نے سالن اپنا چیک کیا ہے دیکھتی ہوں ہمارے سخت ہیں اس لئے ہم اس کو اور پکائیں گے چمت چلا دیتی ہوں اس کو دوبارہ سے ڈھک دیتی ہوں ہمارے کوفتے ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں میں نے جو ہے وہ اتنا ہی شوربہ رکھنا ہے آپ جتنا رکھنا چاہیں کم رکھنا چاہیں تو کم کر لیں آلو کوفتے شوربے والے ہی جو ہے گھر میں پسند کیا جاتے ہیں اور میں اس پہ یہ دھنیا ڈالوں گی فریش دھنیا میں نے ڈالا سوکھی میتھی لیں سوکھی میتھی سے یہ خوشپو بہت اچھی آتی ہے رائکہ بھی بہت اچھا آتا ہے یہ میں نے سوکھی میتھی ایٹ کر دی یہ میں ایک چمچ اس میں دیسیگی کا ایٹ کر رہی ہوں یہ دیسیگی میں نے گھر میں منایا ہے اس کی ریسپی بھی میں آپ کو بتاؤں گی ملائی کو جمع کر رہی ہوں یہ ملائی سے میں نے دیسیگی بنایا ہے تو یہ میں ڈال دوں گی اس کی اندر فلیم میں کم کر دوں گی اب میں جو ہے اس کی اندر جو ہے گرم مسالہ ڈالوں گی گرم مسالہ اٹ کیا اب میں اس کو جو ہے پانچ منٹ کے لیے جو ہے دم پہ رکھیں گی یہ دیکھیں فرینڈ ہمارے مزے کے آلو کوفتے جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے اللہ حافظ پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ